اور انہوں تو فوراں بعد ذکر اہلِ بیت سید تصور باس نکوی بابا عزیز بلانتر صلوات بسم اللہ خالق نے کچھ اکتراتی اچاری ہے محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیاری ہے محمد جنادہ جبرین نے جرے جہرہ سے آ کر یہ سوچا کہ میں پیغام دشت کو دوں یہ جسارے ہیں محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد نعرے تکبیر ماشاء اللہ کافی اہباب تشریف فرماؤ بلند آواز نال نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے ہائیدری عدو جا عیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لانت خاندان محمد وعلی محمد بلانتر صلوات اللہ علیہ وآل محمد اللہ علیہ وآل محمد اللہم اعرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم آرف نبیک اللہم اعرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم آرف حجتک اللہم اعرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت و اندینی سبحان ربی کا رب العزت ام یاسفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم اکتبنا من زبار الحسین علیہ السلام اللہم ارزکنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود بحق الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین علیہ السلام کریم اللہ مالک اللہ خالق اللہ پنجبارہ چودہ دی اسمت و طہارت دا واسطے بانیان دا صفح اعذاب اچھایا اپنی بارگہج قبول فرما رحمان اللہ جس مقصد واسطے بھائی باکر شاہ صاحب اور انہ دے برادر نے اپنے والد مرہوم دے اسال سواب و واسطے پھوڑی بچائی کریم اللہ انہ دے بزرگوارنوں جناب سید و شہداء نواب کرولا حسین ابن علی علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما حاضرین دے جتنے مرہومین مرہومات دنیا تو ٹر گئے میرا مالک اللہ سب دی مغفرت فرما پروردگار دن چوتھ بادشاہ دی بیماری دا واسطہی سید و ساجدین زین اللہ پہ دین دی بیماری دا واسطہی میرا مالک حاضرین اچ اکرکی مومن بیمار اے اسنو صحت کاملہ او آجلہ آتا فرما مالک اللہ حاضرین مومنین امرن تو پہلے کربلا دی زباری نصیب فرما دنیا ظلم ہو جو اور دن البر جو کیے میرا مالک حجت خدا یوسف زہرا برمے آقاد زہور اچتہ آجیل فرما سڑیاں گناہ گا رکھنوں سڑے مرشد دی زیارت نصیب فرما انہ دوائیں دی قبولیت واسطے مل کے بلند تر صلوات اپنے اپنے گناہ ہمدی مغفرت واسطے صلوات حجت خدا برمے آقا یوسف زہرا امام زمالہ صلوات و السلام دے ظہور دی تاجیل واسطے صلوات اعووذ باللہ امین شیطان رجیم بسم اللہ ورحمہ ونحیم صلوات اللہ اللہ رب العالمین اسلام دو السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین ام 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 محمد 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 اللہ سید ادلا جلیل ادلا مخدم ادلا جدان نبی دی دی اجڑ گئی بسم اللہ بسم اللہ رحمہ اللہ بسم اللہ رحمہ ون رحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتکون سلوات ماشاءاللہ کافی اب آپ تشریف فرماؤ جس طرح کے مجلس سے آزادہ آغاز ہو چکیا اور پڑھن والے اپنے انداز اچھ پڑھ رہے میرے تو پہلے جڑے پڑھ گئے بعد اچھ پڑھ سنگ دعا کریم اللہ انہ دی زبان تاثیر آتا فرمائے اور اس اہلِ ممبرنوں ذکرِ محمد والے محمد نال نال فکرِ محمد والے محمد بھی لوگوں تک پہنچامن دی توفیق آتا فرمائے محرمزان دا مہینہ برکتہ والا مہینہ رحمت والا مہینہ مغفرت والا مہینہ جڑک کے ساڑی زندگی ویچ دوبارہ تشریف لے کے آرہی ہے خوش نصیب ہے وہ انسان کے جس نو زندگی ویچ ایسا رحمت اور برکت والا مہینہ مل جائے اور پھر دوسرے مقام دے رشاد فرمایا سرگار نے بدبخت ہے وہ بندہ کہ جس دے زندگی ویچ ماہ رمضان آ جائے اور اس دے زمیں کوئی گناہ باقی بچ جائے اسے واسطے کوشش کریے جو اس مہینے دے اندر جڑی اللہ نے سانو نعمتہ آتا فرمایا جڑی مالک نے سانو رحمتہ آتا فرمایا کیونکہ آواز وحدت آ رہی ہے میرا بندہ میرین رحمتہ جتنا لٹ سکتے ہیں لٹ لے میرا بندہ میرین نعمتہ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لے تو کوشش کریے جو اللہ نے اگر سانو زندگی دے اندر اے مہینہ نصیب فرمایا ہے تو رل مل کے اس نو راضی کریے جس نو راضی کرن دے خاطر علی دا سر سجدے جھک جاوے سبحان اللہ مالک تانو سلامت رکھے توفت السائمین کتاب دا نام ہے جس دا مانا بندہ ہے جو روزے داراں واسطے توفہ ایک چھوٹا جب واقعہ بڑھ گئے دو جملے مسائب دے اور بھائیوں کو لیجازت طلب کر سائیں توفت السائمین ایک کو بند کر دے ہو جی توفت السائمین یعنی کہ روزے داراں واسطے توفہ روزے داراں واسطے گفٹ انت دوسری سوچ رہے ہو سو کہ روزے داراں واسطے توفہ ہو سی کوئی اچھی جی سہری ہو سی اچھا کھانا ہو سی نہیں یہ میرا محترم شیعہ سنی صاحبان ایسا گفٹ ہے ایسا توفہ ہے جو مجلس اللہ سنن تو بعد اگر تو اور میں استعمل چگیتا تو یقینا میں بڑے دعوے نل کہہ رہاں دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد ہو سی اس توفت السائمین کتاب اچھ ایک واقعہ مل دے جو ایک زید نامی بندہ ہاں اس دے گوانڈ اچھ یعنی اس دے پڑوس اچھ ایک شخص موجودا رہاں دا فقط اپنے گھر پورا ہفتہ گھرو باہر نہیں نکل دا صرف جمعہ والے دن نکل دا غسل جمعہ کر کے نماز جمعہ ادا کر دا اور پورا ہفتہ اپنے گھر رہاں دا زید آنڈا ہے جو میں اس بندے دی تحقیق اچھ رہاں بھی یہ گھر کم گڑا کر دے نہ کوئی بچے آنڈی روزی دی پروا بال بچے آنڈا سے رزق کما بنا آخر بندے سارے اپنا دوڑنا سے لگی ہوئی یہ ایک گھر بھائکے کم گڑا کر دے زید آنڈا ہے جو میں اس دی تحقیق اچھ رہاں تو اس تحقیق تو بعد میں نوے نتیجہ ملے آج جو ایک گھر ستا نہیں راندہ ایک گھر مسلح عبادت راندہ سبحان اللہ جنہوں زبان راب دیتی ہے بولن دی کوشش کیتی کرو سبحان اللہ آگ جھڑنا ماشاء اللہ آگ جھڑنا چونکہ پڑھنا لبندہ توڑا جاں مطمئن ہو جاندہ ہے کہ بندے میری گال سنتے پہنے رہیں تکبیر اللہ مرطہ اللہ رہے حدری سینیت مرطابics Essential مرطابا مرطابع امیدار محمد صلی اللہ 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 مرطابع مار مرطابع اور مسلح عبادت تے بزرگر آن دا اور اس زید نوا کے آج جو میں گھروں تاں باہر نکل دا کسے چونک تے با ساں کسے مجمع ویچ با ساں اکثر بندے بے جا منہ چونک گلی ہے چا تو اکٹھے ہو جا منہ تے کسے نہ کسے گلے شروع کر لیندے نے کسے دے غیبت کرنی شروع کر جاندے نے اوزا کیا بھی جاندے میں کسے دے غیبت کر ساں کسے دے گلہ کر ساں اور میں تو جانا دا چونکہ کسے دی کنڈ پچھو گلہ کرنا انجے جو میں اپنے بھائی دا کچھا گوشٹ کھاؤنا ہوں گئے اور حسین بادشاہ دا فرمان ہے کہ جہنم دے کتیاں دی خوراک ہے کسے دی کنڈ پچھو صدا گلہ کرنا تو بجب فرمائیے جناب نے کسے دی کنڈ پچھو صدا گلہ کرنا کسے دے کنڈ پچھو اس دی غیبت کرنا مولہ فرمایا جہنم دے کتیاں دی خوراک ہے غیبت کرنا اسا کہا میں چونگ جباس ساں کسے دی غیبت کر ساں کسے دا گلہ کر ساں میں جو اینہ نو موقعی نہیں دیندہ کوئی گھڑا لکھ رہا سبحان اللہ جڑے بول پہ ہو میں اینہ نو موقعی نہیں دیندہ میں اسے واسطے مسلح عبادت تے رہن دہاں میں اس کریم نو راضی کر دہاں جل کل مرن تو بات جس دے سامنے اچیرہ لے کے حاضر ہوں گنا ہے زیادہ دے جو میں اس دی تحقیق اج رہا ایک دن جمعہ دا دن ہوئے اور نکلیا نماز جمعہ واسطے پرانے دور دی گال لے جی آج کل غسل کیتا جاندہ ہے بات روم میں چاہیا اس تو علاوہ بڑے بڑے جدید سسٹم آگے کونہ ہوں دا سی کونہ دا دور سی تے اے بندہ نکلیا کونہ آلے پاس سے زیادہ دے جو میں اس دے پچھے پچھے ٹرپیا اس اپنی لباس اتار کے غسل جمعہ کرنا شروع کیتا اور میں اس دے سامنے آکے اس نو آکے ابھی یار اگر تو آکے تا میں تیری تھوڑی جی مدد چا کرا اسا کہا کی مدد کرسے اگر تو تکلیف نہ سمجھیں اے میں تنو پانی نال غسل چا کرانا تو غسل کر لے اسا کہا یار معذرت چاہنا ماف کریں اصل تینو نہیں پتا میں ہاں فکہ جا فریہ دے نال تعلق رکھنا لہا مکتب اہل بیت میرا مکتب تے ساڑھے مولا آن دے جو غسل اور وضو دے اگر کسے دی مدد لئی جاوے بغیر مجبوری دے وہ وضو بھی بات لے تے وہ غسل بھی بات لے سمجھ آ رہی ہے بھئی ایک مل کے بلند تر صلوات چپڑھو لی اسا کہا میں اٹا کٹا الحمدللہ میری صحت ہے میں طبیعت فٹ ہے میں زبردستہ میں کم آپ کرسا ہے نیکیدہ کم ہے میں مجبوری کوئی نہیں میرا ہاتھ وڈے ہوئے نہیں اگر میں لنگڑا نہیں ہوں لولا نہیں ہوں بازو سلامت نے ایک کم ہے آپ کرسا اسے کہا ٹھیک ہے یار چلو اچھی بات ہے اگر تو ایک کم کرن لگے ہیں میں جیسے لے تیری کانڑ پچھو لگے آنا میں تیری کانڑ دے پچھو ہیک گٹھ دا نشان وکھیا ہے تیری کانڑ دے مگر ہیک گٹھ دا نشان لگیا ہویا ہے ٹھیک ہے تو غسل جمع کر اچھا یہ تھے آگے ایک جملہ آکھا غسل جمع جوانوں اتنا سواب ہے غسل جمع دا یعنی جمع والے دن نماز جمع تو پہلے غسل کرنا اس دا اتنا سواب ہے مولا مشکل کشاش یہ رہ خدا دا فرمانے اگر توانو پیسے دے کے پانی خرید کے بھی غسل جمع کرنا پوے میں علی پہ آدھا ہاں کدی خراموش نہ کریں سبحان اللہ ہائے داری پیسے دے کے بابا جی اور توانو اگر پانی خرید کے بھی غسل جمع کرنا پوے اور پھر سرگار نے فرمایا جو اگر تو چاہدہ ہیں جو علی والے دے مرندباد اس دی باڈی قیامت تک کبر اچھ محفوظ روے اس دے جسم نو کیڑا مکوڑا ساپ بچھو کوئی بھی کسے قسم دی جنور اس دی باڈی نو ٹچ بھی نہ کرے شیرِ خدا فرمارن اگر جسم نو محفوظ کرنا چاہدہ ہیں میں علی پہ آدھا لگتار چالیس جمع غسل جمع کر اللہ تیرا جسم محفوظ رکھ سا اے درے اے ہے جی غسل جمع دا سواب جڑکے واجب نہیں ہیں لیکن معصومین دی نظر چندے فضائل بڑھے نے انتہ سواب بڑھے انتوزی آپ اندازہ لاؤشیہ سننی بھائیو کہ جس غسل جمع دا اے سواب ہے جو پیسے دے کہ پانی گھرید کے بھی کرنا پویتے کرو تو آپ اندازہ لاؤ نماز جمع دی کیا بات ہو سی سبحان اللہ نماز جمع دا واجب ہے نا جی قربتن اللہ دی نیتنا لپڑی جاندی اسلوات بڑھو محمد والے محمد دی ذاتیں اسا کہا بھئی ٹھیک ہے میں تینوں جڑا میری کنڈ پیچھے ایک گٹھ دا نشان ہے نا جی اس دا میں تینوں راز دس دا لیکن میری ایک شرط ہے زیدہ کیا بھی ٹھیک ہے تو اپنی شرط منوا لیکن راز ضرور دا اسا کہ میری یہ شرط ہے جو میری زندگی دے وچ اے راز تو کسے بندے نو دس نا نہیں ایک کنڈالا نشان جڑے نا جی اے راز تو کسے نو دس نا نہیں تے میرے مرن تو بات بے شک تو لوگا نو دستے ہوئی زیدہ کیا ٹھیک ہو گیا جی میرا تیرے نالوادہ ہو گیا تیری زندگی دے وچے اے راز میں کسے نو نہیں دس دا لیکن انتاس بھی کنڈالا نشان کیسا ہے انجھے روزے دار بیٹھے ہو جنا روزے رکھ رہے ہیں ذرا سر چاہ کے میری بات سنے اس بندے آکھے جی گلے پہلی گلتے بھی تو میرے کو لئے پوچھے ہے کہ میں نو کیڑی چیز مسلط لے کے آئیے اسا کہ میں تھا نہیں پوچھے میں تھے کنڈ تا راز پوچھ رہا اسا کہ بسیو گلے تو میرے کو لئے پوچھے تھا میں جو پورا ہفتہ مسلح عبادت تیران تھا تیرا حق تھا بناتا کوئی تا بات ہے نا جی وہ کو جی بندہ جڑا بڑا گناہگار ہوئے گناہ چھڑ کے اگر نیک ہو جاوے کوئی بات تھا ہے نا جڑی اس تے اثر کر دیئے کسے عالم دی مجلس ہو گئی کسے کتاب دی کوئی تحریر ہو گئی اسا کہا جی گلے زیاد براب میں بہت بڑا وڈا ڈکیٹا شراب پیونا میرا کم سی اور میں ایک اللہ بندہ نہیں کم از کم بھی اسی دس اور بارہ بندے سجن آئے بیلی ہے سنگی ہے ساڑی کے سنگت آئی اسی لوگاں نو لٹ دے ہوندے ہیں تے مال لٹ کے ایک دوسرے دیاں دعوتہ کرتے ہوندے ہیں تے بس کوئی گل آئی جڑی میں نو مسلح تے لے آئیے توجہ ہے جناب اسا کہا بھی ایک دن میں کہا رہا کہ ستا ہاں جو میری بیوی نے میرا موڈا ہلایا اسا کہا خدا دے بندیا کل تیرے سجنہ دی تیرے گھر دعوتے تے ساڑے گھر دا اینا آٹھا بھی نہیں بھی دو روٹیاں پکا لئیے لہذا کچھ ایسا کم کر خدا دا بندہ بیلیاں سجنہ دے سامنے تیری عزت کی رہا سی یہاں دا ہے زید میں اٹھے ہاں تے میں ٹرپے ہاں اس پرانے کم نو جڑا کہ میرا کم ہا نجف تو لے کے جی کربلا اللہ تو ہنو زیارت کراوے غالباً ایسی کلومیٹر بن دے نجف تو لے کے کربلا خوش کسمت ہو جڑے وے خائے ہو جڑے نہیں وے خائے اللہ تو ہنو وہ جگہ بھی خواوے پرانے دور دی بات ہے اے اندھے ایک غار موجود آئی میں اس غار دے ویچ چھوپ کے بے گیا جو کوئی رہی گزر سی تو میں اسنو لٹسا اس کو لومالوزار لے کے دعوت کرسا میری عزت محفوظ رہ جاسی سجنہ دے سامنے شرمندہ نہ ہو سا اسا کہا جی میں کیوے کیا دورو دو رہی آندھے پیان لیکنو رہی آون والے مرد نہیں ہے مستو رہان جنہ میری زندگی بدلی ہے ایک بڑڑی ماہی آئی ایک جوان عورت آئی جدنو قریب آئیا میں نیامی چو تلوار کڑی میں اندھے سامنے آیا تلوار دا روب ہوئے کے او بی بیاں ڈر گئیا اونا کل جوووی مالوزار دولت سونہا اونا سارا کچھ میری قدمہ دے چا رکھیا او بڑڑی ماہی میری قدمہ دے ہاتھ لاکے آن دیئے میں نو بے شک مار لے اے مالوزار وی لے لے اے دولت وی لے لے لیکن ایس بچی نو کجناک ہی اے بچی عام نہیں اے بچی یتیم ہے اس دے دنیا دے ماں بھی کوئی نہیں اور اس دے دنیا دے باپ بھی کوئی نہیں اے توڑی محبت ہے بندے روان لگ پہنے یقین جانا ہوں یہ عقیدت دی بات ہے مجلس حسین قبول ہی ہو ہوندی ہے جس سے جو بندہ کچھ لے کے جاوے کوئی روحانیت درس ملے اے بچی یتیم ہے اس دا نکاح ہو گیا ہے میں اس دی پھپھیاں ایک کل جس لے اس دا نکاح ہویا ہے اس میرے اگر ایک خواہش ظاہر کیتی ہے جو پھپھی ابا کل میں ٹوڑ جاونا ہے اپنے اگلے گھر اللہ جانے میرا حاکم کیسا ہو سی میں اس دی مخدومہ ہاں میں نو اس دے حکم مننے پہنسن کیونکہ جڑا حاکم ہوندے عورت نو اس دا حکم مننہ پہنڈے کیونکہ معصوم دا فرمان ہے سرکار فرمان دے نے جڑی عورت چووی کینٹے ہیں چھے اگر اس دا مییاں نراز ہو گیا اور اپنے رازی نو اپنے میئے نو چووی کینٹے ہیں چھے رازی نہیں کر سگی مولا فرمایا اگر مسلح عبادت بھی بچھاوے روزہ بھی رکھے تحجد بھی پڑھے میں کریم اس دی عبادت قبول نہ کرسا کیوں اب عادت بھی آن دیئے میاں ہاں مجازی خدا میں ہاں حقیقی خدا تے فرمایا جڑی مجازی نو نہیں رازی کر سکی وہ حقیقی نو کی میں کر سکی توجہ فرمائیے جناب نے وہ مجازی آتے جڑی مجازی نو رازی نہیں کر سکی وہ حقیقی نو رازی کی میں کر سکی بات یاد ہے بھئی میری میں اس دی پھپیاں اور اس میں واقعے میں کل ٹور جاوانا ہے اگلے گھر اللہ جہاں نے بندہ میرا کی ہو جائے ہوسی بتا نہیں کس پھر کنال تعلق رکھتا ہوسی پھپی اما میری ایک حسرت ہے میری ایک خواہش ہے میں نو اگلے کار جاوان دو پہلے ذرا نجف علی دی زواری تک راچا سبحان اللہ جڑے بول پہ مولا کے نو زبانہ نو سلامت رکھے میں نو علی بادشادہ روزہ سونا جو پہ عوصد ہے ذرا حرم امیر المومنین نجف میں نو مولا علی دی زواری تک راچا میں جا رہی ہیں اس نو زواری تک راکے اور زیارت واسطے جا رہی ہیں مالو ذر بھی لے لے دولت بھی لے لے اس بچی نو کجناک بندہ آنگے جی میں مالو ذر دولت اٹھایا تو ٹرن دا ارادہ کیتا شیطان نے منو ورگل آیا اسا کہے دی خوبصورت عورت جڑا کم نہ کرنا میں کوشش کیتی سجے ہاتھ نالو اس بچی دے ہاتھ پکڑے ٹھیکے جی اور ایک ہاتھ نالو اس بچی دا نکاب اتارن دی کوشش کیتی بچی دیاں اکھا واس بہیاں نجف علیہ پاسے مو کر گیاں دی اوہ یتیمہ دا خیال کرن اللہ میری مدد فرما میں بسم اللہ کرام یتیم برور علی میں یتیمہ میری ماں بھی کوئی نہیں تو میرا باپ بھی کوئی نہیں تو بادشاہ میں تیری زباری واسطے آ رہی ہیں اس وقت تیرے تو علاوہ میرا کوئی نہیں میری مدد فرما اے بندہ آنگے جی اس بچی دے الفاظ بولنے آئے جو اچانک میں ویکھے آگ کے نجف علیہ پاس سفید رنگ دا گھوڑا اتے سفید رنگ دا شہ سوار تے چہرے تو نور انج پیا چھمک دا آج میں چودویں دا چانے چھمک دا ہوئے اے ڈی ہاتھ تے چھ لمبی تلوار اور اس میں نوے اشارہ کر گیا کہا ہو یتیمہ تے ظلم کرن والا بچی نو جھوڑ میں یتیم پرور آ گیا میں یتیمہ تا وارس آ گیا اے اندھے جہ دن میں اے بات سنیئے نا چونکہ میں بڑا ایک بادر آ کم لٹنا لوگانا لٹھگیاں مارنا لٹیرا کم کرنا اے میرا ہا تے میں اس حالے پاس سے چونکہ میں نہیں جانا تھا گھوڑے سوار کون ہا میں اس حالے پاس سے میں کالبنے بندہ آن دے اپنی زبانی آن دے میں دس دس بندیاں جنگ کرتا میں آن سا کہا تو کونے میرے تروب جمعنا لاغ تو ذرا میرے نیڑے آنا اتنا روب دورو جمعا رہے ہیں یہ بندہ آن دے میں فقط لفظ بولے آئے لفظ بول کے میں کنڈ کر کے لڑکی علے پاس یعنی اس عورت علے پاس گھوڑے سوار دو رہا اللہ جانے تلوار لمبی ہو گئی کہ ہاتھ لمبا ہو گیا سبحان اللہ توڑی کیا بات ہے جی اللہ جانے تلوار لمبی ہوئی یا اس دا ہاتھ لمبا ہویا اوہ تلوار اے میری کنڈ تے آکے لگ گئی جس لئے تلوار لگی میرے ہتھان دی چھٹی میرے پیران دی چھٹی میری زبان دی چھٹی پورا جسم میرا ساکن ہو گیا میں زمین تے ڈگ پیا بس اوہ میرا ڈگنا تے میری آکھاں دا کجھ ویکنا جنہ میں نو مسلے تے لے ہندہ سلوات پڑھو جی محمد والے محمد ذات ہائے 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 سبحان اللہ اے تھے آگی مجلس ہو جا سی رومن علی روسن تے جیڑے درس لمن آئے نے وہ درس لے کے جا سن جیڑے مجلس اچھ کچھ لمن آئے نے وہ لے کے جا سن اے ہندہ میں ویک رہی ہیں اکھاں ویک رہی ہیں زبان نہیں بول رہی ہاتھ نہیں عرکت کر رہے پیر نہیں عرکت کر رہے پورا جسم میرا ساکن ہے بس اکھاں نو اللہ نے کوئی طاقت عطا فرمائی جینا زندگی چا بدلی میں ویک رہے ہیں گوڑے سوار قریب آیا بنڑی ڈگی بھئی اس دے جسم زخمی ہو چکے آجوں کے دھکا مارے آنا اس بندے نے وہ زخمی ہو چکی یہی خون جا رہی ہے اور اے اندھا میں ویک رہے ہیں گوڑے سوار قریب آیا اس مائی نو اٹھایا او کربلا جی تھوڑی جی مٹی اس دے زخمہ تے لائی اس نو اللہ نے شفا عطا فرمائی تجدن گوڑے سوار دوبارہ بہ کے ٹرن دا ارادہ کیتا جملہ ہے جڑا میں جناب تک پہنچاؤں نہ چاہنا جڑا نتیجہ ہے میرے اس موزدہ گوڑے سوار گوڑے تے بہ کے جدن ٹرن دا ارادہ کیتا بڑی مائی دوڑ کے قریب بھئی قدمہ تے ہاتھ لاکے بڑا احسان کی تے ظالم دے ظلم تو بچائی لیکن جان دی نہیں تو کون ہے ہیک منت اور چلا ساڑی مدد چکر یہ اندھا میں ویغ رہے ہیں گوڑے سوارا کیا کیسی مدد یہ بڑڑی مائی آن دیے اسی جا رہے ہیں نجف علی دی زواری واسطے ہاتھ بان کے تیری التجا پہ کر دیا سنو گوڑے تے سوار کر کے ذرا نجف علی دی زواری تا کرا چا میں ویغ رہے ہیں گوڑے سوار مو تو نکاب ہٹایا پھر بڑڑی مائی آنے پاس جس علی دی زواری نو تو جا رہی ہیں علی تا میں آیا کھڑا سبحان اللہ تو اڑی کیا بات ہے جی نجف تا علی تا میں آیا کھلا اے اندھا جی جتن میری آنکھا نے منظر ویکھیا میں کوشش کیتی ارادہ کیتا نیت کیتی او آگے جڑا گناہگارہ نو بکشامنا لے اے میرا نیت کرنا اور ارادہ کرنا جو میں ارادہ کیتا میری زبان لڑکھڑانا شروع ہو گئی جسم نو حرکت مل گئی ہاتھ ہلنا شروع ہو گئے جتن جسم متحرک ہویا میں کوشش کیتی اٹھا میں اٹھ کے فوراں جا کے حسنین دے بابے دے قدمہ نو پکڑیا اور قدم پکڑ کے آنکھا نہیں جاندہا جو تسا کون ہو من گیا تسلیم بھی کیتی بیٹھا تے ہیں میرا مرشد تو جو جنت اور جہنم تقسیم کرن والے ہیں مرشد اگر کوئی گناہگار ماہ رمضان دا مہینہ ہوئے تے مافی منگے تے مل سک دیئے سر چامیشیہ سنین و جوان اے مرشد اگر کوئی بندہ شرابی زانی ڈکیٹ لٹے را اس مہینہ ماہ رمضان چے گناہما دی مافی منگے تے مل سک دیئے جوانا نے جنت سردار دا سخی باب مسکرا کے نیت چنگی ایتا اٹھے میں علی تیری سفارش کرتا ہوں بس بے جواناوں میں رمضان دا مہینہ بخشش دا مہینہ مغفرت دا مہینہ رحمتان دا مہینہ منوال اے اس کریم نو اس دی رحمت دے دروازے کھل لینے کوشش کر ملک الموت دے آمن تو پہلے اسنو منع واسطہ دے اسنو علی بادشاہ دا واسطہ دے اسنو علی دیاں دیاں دیا واسطہ دے اسنو علی دے یتیمہ دا اور جواناو یاد رکھیاو علی مولا دا لکبہ یتیم پرور یعنی یتیمہ دی رہنمائی کرن والا یتیمہ دی تربیت کرن والا میں ایک روایت چھ بڑے ہیں چونک دے وچ کچھ بچے کھیڑ رہے ہیں انہ بچے آن دے وچوں ایک بچہ آجیڑا ایک پاسے تے بہ کے روندہ بیٹھا گزرے شیر خدا اس بچے دے گریب آگے سر تے ہاتھ رکھ کے آن دے کیوں رونے ہیں اسے کہے جی میں تاں پیا روندہ ہیں عرب دے بچے کھڑ دے پہنے اہن سرداران دے بچے میں نو انہ تانہ دیتے چلے تو باہر نکل تو یتیمہ رج رنہ حسنین دا بابا دست شفقت سر تے ہاتھ رکھ کے آن دے انہ نواک اج تو بعد میرے باپ دا نام علی ہے او مسلمانہ و شیعہ سنی صاحبان نوجوانہ و ازداروں و سطاہ و دے روندے ہیں جس علی نو لوگان دے یتیمان دا اتنا خیال ہا اللہ جانے اس علی دے یتیم مسلمانہ تو کی میں مرین دے رہ گئے میں بسم اللہ کرہائے کر گروہ میں ڈالا اللہ جانے او کی او جاویلہ جدن علی دے یتیمانو مسلمان بے رحمی دے نال مار دے رہے جدن علی دے یتیمانو مسلمان بے دردان دے نال مار دے رہے ارب دے رسم و رواجہا جدن ایکو بچہ یتیم ہوئے آب لوگ اس دا گریبان چاک چکر دے آئے اور ارب دے لوگ آدے آن نام آرو اندہ باب سر تے کوئی نہیں یہ وجہی تاریخ کرولہا نو اٹھا گویک سہبی کتاب لکھے حسین دا بتیجہ حسن دا یتیم لال جدن میرے امام نے گوڑے تے سوار کرائے نا اور حسن دے لال یتیم دا گریبان چاکیتا اے رسم ہی ارب دی اے چاکیوں کیتا غریب اس سے واسطے مدہ مسلمان رسم سمجھ کے میرے لال میں کچھ نہ آکھ ہے نا میں بسم اللہ گرہ آزادہ رہا ہوں کیا مسلمان رحم کیتا ہے یہ کوئی نہ اور آزادہ رہا ہوں جنابِ قاسم او یتیم اور او شہزادہ ہے جس دی اپنی تلوار کوئی نہ ہا چونکہ جہاد علی واجہ بھی نہ ہا جنابِ قاسم دے عمر چھوٹی ہے یہ جنابِ قاسم دی اور دوزرہ دکھ اور مضیبت جڑی ساڑی قوم انہوں آج تک نہ بھلزی حسن دا لال او یتیم ہے جڑا گوڑے تے سوار نہیں ہو سکتا تو جنابِ حسین ابن علی نے اپنے اتھان دے نال چاہ کے جنابِ قاسم دوں گوڑے تے سوار کرائے اللہ اکبر امام اللہ آیا گربان چاکیتا رو رو کے آکھے ہائیو میرے حسن دی نشانی ہائیو میرے یتیم بچڑا اور آزادہ رہا ہوں آخری جملے جدن حسن دا لال یتیم میدان چاہے نا ہم اللہ وعدہ کرتا سجے دیا فوجان سجے اور کھبے دیا فوجان کھبے ویکی میرے پاس مصیبت آخری جملہ فوجان دوڑ دیا وے کے غریبِ کربلا مدینہ علباسے جنت اللہ وکی مو کی تے رو رو کے آن دے آوے خویریں جبیہ لڑ دے جمیں حسن بیرا ودہ لڑ دے اللہ علانت اللہ علیکم الزالمین وآسی اللہ اور کھبے دیا جملے سجے 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 موسیقی